موسیقی زیال حق سابق صدر و سابق چیف آرمی سٹاف پاکستان زیال حق انیس سو چوبیس کو جلندر انڈیا میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام محمد اکبر تھا انہوں نے جلندر اور دیلی میں تلیم حاصل کی سن انیس سو پنتالیس میں فوج میں ان کو کمیشن مل گیا اور دوسری جنگ عظیم کے دران وہ برما ملیشیا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیتے رہے تھے پاکستان کی ازادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگے اور انیس سو چونسٹھ میں لیفٹرین کرنل کے عوضے پر ترقی پائی اور سٹاف کالیج کوئٹا میں انسٹرکٹر مرکرر ہوئے انیس سو ساٹھ سے لے کے انیس سو اٹھ سٹھ تک کیلورل ریجمنٹ کی قیادت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اردن کی شاہی فواج میں بھی انہوں نے خدمات انجام دئی مئی انیس سو انتر میں آرمارڈ ڈویزن کا کرنل سٹاف اور پھر برگیڈیر بنا دیا گیا انیس سو تہتر میں میجر جنرل اور اپریل انیس سو پجتر میں لیفٹرین جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیا گیا انہیں یکم آرچ انیس سو چھتر کو جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے انیس سو ستر میں پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں عام داندلی کا الزام لگایا اور ذلفکار علی بٹو جو کہ سابق وزیراعظم تھے ان کے خلاف ایک ملک گیت احتجار کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو گیا اور یوں اس ملک میں سیاسی حالت ابتر ہو گئی پیپلز پارٹی اور قومی اتحاد کے درمیان کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے اور چار جلائی انیس سو ستر کو آخر کار جولحق نے مارشاللہ کا نفاظ کر دیا جولحق نے آئین کو محتل کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اپریشن فیر پلے کا مقصد صرف ملک نے نوے دن کے اندر انتخابات کروانا ہے مارشاللہ کے نفاظ کے بعد جولحق کار علی بٹو پر ایک شہری کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا ہائی کورٹ نے ان کو صدای محسن آئی اور سپریم کورٹ نے بھی اس کی تو سیکھ کر دی اور یوں چار اپریل انیس سو اناسی کو بٹو کو پھانسی دے دی گئی جولحق نے دسمبر انیس سو چراسی کو صدارتی ریفرینڈم کروایا جس میں کامجابی کے بعد ان کے منصف صدارت میں تحسیق ہو گئی فروری انیس سو پچاسی میں گیر جمعتی انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا محمد خان جنیجو وزیراعظم بنے اس وقت باہمی اعتماد کی بنیاد پر تیس دسمبر انیس سو پچاسی کو مارشاللہ اٹھا لیا گیا اور بیعتمادی کی بنیاد پر آٹھویں ترمیم کے تحت جنرل جولحق نے انتیس میں انیس سو اٹھاسی کو محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کر دیا جنرل محمد جولحق نے ٹکیٹی زنا شراب تحمت زنا کی سزاؤں سے متعلق حدود آرڈیننس اور زکاة آرڈیننس نافذ کیا وفاقی شہری عدالت قیم کی اور قاضی عدالتیں بھی انہوں نے قیم کی سوویت یونین یعنی روس کی افغانستان پر جہاریت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحیرہ عرب کے گرم پانیوں تک ارسائی حاصل کرنا تھا اور جنرل محمد جولحق نے روس اور باردر کی جانب سے ملک کی سلامتی کو لا خطرہ کا احساس کرتے ہوئے افغانستان کی ازادی کے لیے کوشن عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا بعض حلقوں کی جانب سے جنرل محصوف کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ کو افغان جہاد کا روح روان ٹھرایا جاتا ہے لیکن امریکہ صرف اپنی مطلب بر آری کے لیے افغان جہاد میں شامل ہوا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل جولحق سا اپنے دہشتگردی کی فصل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جو مدرسے بنوائے تھے ان میں سے نکلنے والے مجاہدین ان کی موت کے تیرہ سال بعد دہشتگرد بن گئے ساتھ ہی جنرل نے کشمیر میں جدوجہد شروع کروائی تھی بھارت سے بنگلہ دیش کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے انڈیا میں سکھوں کی تحریک خالستان بھی شروع کروائی تھی جو بھارت کے پنجاب اور کئی دیگر علاقوں پر مشتمل تھی سکھوں کا ایک الگ ملک بنانے کے لیے یہ تنظیم کام کرتی تھی اور اس کی قیادت اس وقت سکھ جنرل کے ہاتھ میں دی گئی تھی جو بنگلہ دیش کی علیدگی کے وقت بھارتی مسئلہ افواج کا کمانڈر تھا اور اسی دران جنرل پرسرار موت کا شکار ہو گئے اور بعض اطلاعات کے مطابق اس تحریک خالستان کو نکام بنانے میں بے نظیر بٹو نے اہم کردار ادا کیا تھا جنرل احک 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئے اور اسی کے دران ہی وہ شہید ہو گئے زیولاک نے شریعہ دالتے میں آئی تھی اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل ایمپلیمنٹ بھی ان کو کر دیا گیا اور اس میں لوگوں کو سرے ہم کوڑے مارے جاتے تھے اور جن لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی ان میں کچھ صحافی بھی شامل تھے اور اسی طرح سرے ہم فانسی کا بھی انہوں نے رواج ڈالا تھا بکیادہ سٹیڈیم کے اندر فانسی دی جاتی تھی آخر پر ہم کہیں گے کہ اگر انہوں نے کچھ گلت کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور اگر انہوں نے کچھ صحیح کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، پنکار، ادھاکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے شکریہ بہتا ہے